اسلام علیکم جی ویلکم ٹو میر چینل افنڈیکیشن آج کی اس میٹیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ سبور علی اور آہد رضا میر کی طلاق کو لے کر سبور علی نے کیا انکشافات کیے ہیں اور کن کن احمراضوں سے پردہ اٹھایا ہے اس کے علاوہ منی برٹ کا بھی آپ کو بیان دکھائیں گے کہ ایمن ہال اور منی برٹ نے کیا بیان دیا ہے اور اس کے علاوہ فاتمہ آفان دیا اور دوسرے کافی زیادہ شعب سلیبرٹیز نے ان کی طلاق کو لے کر کیا کیا بیان آ دیا ہے تو جو ٹی رہے ہیں ہمارے ساتھ اگر چینل پر نو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیگا بلیکن کے بٹا کس روپیس کیجئے گا تاکہ اس کے بعد کیوئی لیٹر شعب سلیبرٹیز نے اس سب سے پہلے ہمارے ویس تک پہن سکے سبور علی جو کہ سجل علی کی بہت ہی پیاری بہن بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کلوس فرنڈز میں سے بھی ایک ہیں سبور علی نے بتایا ہے کہ سجل علی اور آہد رضا میر بہت ہی ہپی کپل تھا لیکن شعب اس کو لے کے ہمیشہ ان دونوں کے درمائے احتلافات ہی رہتے تھے ایمن کے سسرار والوں کے طرف سے بھی کافی زیادہ سجل علی پر بیان تھا کہ وہ ڈرامو انڈرسٹری بھی تو کام کر سکتی ہیں لیکن فلموں میں جانے کی ان کو بلکل بھی اجازت نہیں تھی منی بٹو ریمن ہان بھی سجل علی اور آہد رضا میر کی طلاق پر بول پڑے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی شرس شادی طلاق کے لیے بلکل بھی نہیں کرتا اور اگر ان دونوں نے لگ رہنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان پر کیچے اچھالے بلکہ ہموشی کے ساتھ ان کی پرائیویسی کا ہمیں بھی حیال رکھنا چاہیے اور غلط بیانات دینے سے گریز کرنا چاہیے کہ یہ ان کا پرسن میٹر ہے وہ ساتھ نہیں چل سکتے تھے اس لیے انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو سجر علی کافی زیادہ کلوز رہی آہد رضا میر کے اگر دیکھیں تو یہ فوٹو شوٹ کرواتے ہوئے بھی ان کی موبائل پر آہد رضا میر کی ہی پک تھی منحالہ نے تو زیادہ کہہ دیا کہ ہمیں ان کو کیلہ چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے ایک رشتہ کھویا ہے ایک گھر کھویا ہے ایک محبت کو کھویا ہے انہوں نے اپنی امیدوں کو کھو دیا اور اس رشتے کو کھو دیا ہے لیکن لوگ جو ہیں ان کے کریکٹر پر بات کرنا ہی نہیں بھول رہے جب سجر علی نے انسٹرگرام سے اپنے نام کے ساتھ آہد رضا میر کا نام ہتم کر دی تو ہر کوئی سنگا شوکٹ ہی ہو گیا فاطمہ فندی مطیرہ کے بھی بیانات کر دیکھا جائیں تو یہ دونوں ہی سجر علی اور رضا میر کو حوصلہ دیتے ہوئے نظر آئے انہوں نے یہی کہا کہ ہر نامیدی کے بعد ایک امید ہے ہر رات کے بعد ایک دن آتا ہے سجر علی رہت رضا میر کے اکریشن کو لیکن ان کی فینس میں کافی زیادہ ایکسائٹیڈ تھے لیکن جب ان کی طلاق کا سنا تو ایسا لگا ان کی فینس کا جیسے ان کی فینس کا ہی دل ٹوٹ کیا ہو کیونکہ یہ جوڑی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل تھی اور کافی زیادہ پسند کی جاتی تھی موسیقی موسیقی